حکم یہ ہے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے نہ کہ گناہ سے پردہ اٹھایا جائے نہیں آری بات میرا خیال ہے آج کوئی کہیں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی خفیہ ویڈیو لیک ہوتی ہے کیسے مزے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے کرتے ہیں کی نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جائز کام ہے شریعت میں مجھے ایک بات بتاؤ نا اسلام گناہ کو ہائلائٹ کرنے کا نمائع کرنے کا اس کے گناہ کو ایکسپوز کرنے کا حکم دیتا ہے یا گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے تو جب پردہ ڈالنے کا حکم دے رہا ہے تو کسی کی خفیہ ویڈیو لیک کر کر کے یوٹیوب فیس بک کی زینت بنانا یہ برا اچھا کام ہے یہ برا کام ہے میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ لوگوں کی خفیہ ویڈیوز ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی ویڈیو ہے اس کو تو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں ویڈیو چھپ کے بنانے والے کو کوئی ایک حرف بھی نہیں کہہ رہا ہوتا حالانکہ وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ لوگوں کی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوتلوں میں وہ پکڑا گیا دیکھو لوگ کر رہا ہوتے دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو بھائی اس کی حرکتیں یقیناً بری ہیں اس کی حرکتیں خدا کی قسم اس سے زیادہ بری ہیں جس نے بند کمرے میں خفیہ کیمرہ لگایا تھا میرے سامنے کیس آیا ایک صاحب کو کسی سے دشمنی ہو گئی پیسوں کا کوئی لیندین کوئی مسئلہ تو اس نے اس کے کمرے میں چھپ کے سے کیمرہ لگوا دیا وہ بندہ کوئی فہاشی وغیرہ کرتا تھا لڑکیوں سے تعلقات تھے اس کے چھپ کے کھلے عام نہیں اب اس نے اس کے کہیں نا کیمرے میں کمرے میں خفیہ کیمرہ لگوا دیا تاکہ اس کو پکڑ لے کہ دیکھو اس کے لڑکیوں سے کیا ہیں نہ جائے سے وہ کہیں چلی گئی ہوں گی کوئی لڑکی بڑکی کوئی فہاشا اور پکڑ لیا اس کو ٹریس کر دیا اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ یہ تیری ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا جو مجرم تھا وہ میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا یار میں ٹھیک ہے گناہگار آدمی ہوں لیکن اس بندے نے اور وہ بندہ بھی مذہبی تھا جس نے یہ کام کیا ہے اتنی بڑی داڑی ہے اس کی اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں نے کہا بھائی تُو تو مجرم ہے میں تجھے اپریشیٹ نہیں کرتا تُو لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں لیکن خدا کی قسم جس بے شرم انسان نے یہ کیمرہ لگایا ہے لکھوالو مجھ سے کہ قیامت کے دن شاید اللہ تجھے معاف کر دے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا اس لیے کہ آپ کو کس نے یہ آتھورٹی دی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں ایسا گھسو کیونکہ دیکھو انسان جب اللہ کے ساتھ یعنی گناہ کرتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے سو بار توبہ کرے گا توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے ثم اشتباہ ربہ فتابہ علیہ وحدہ قرآن کہتے ہیں آدم سے خطا ہوئی توبہ کی بالکل اللہ نے ویسا ہی مقرب بنا لیا جیسے خطا سے پہلے تھے لیکن جب آپ کا گناہ لوگوں کے سامنے آ گیا آپ سو بار ایک بار اللہ سے توبہ کرو معاف کر دے گا اب سو بار بھی توبہ کرو اللہ معاف کرے گا پبلک کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور ایسا زلیل انسان اپنی اولاد کی نظر میں بیوی کی نظر میں رشتداروں کی سب کیا اس کی کوئی عزت رہ جائے گی گھر کے اندر کتنی بڑی سزا دے دی آپ نے اس کو یہ کام ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ بھی ہو رہا ہوتا ہم کہتے ہیں ہم بندے کو بتانا چاہتے تھے دو نمبر ہے ایک نمبر نہیں اس لئے ہم نے ایکسپوس کر دیا اس کو تو خوب سمجھ لو جو چھپ کے تنہائی میں گناہ کر رہا ہے شریعت میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے اس کے گناہ کی اس ستاری کی چادر کھیچنے کی اجازت آپ کو بولو نہیں ہے بعض خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا پہلے اس کو سیٹنگ کر کے پھسائیں گے سیٹنگ کر کے پھسا کے خفیہ کیمرے لگا دیئے پھر قابل اطراز حرکتوں کو کیا کر دیا یہ دیکھو یہ بندہ کیا ہے یہ بندہ دو نمبر ہے تو لوگ وہ بندہ ہے دو نمبر میں اس کو نہیں کہہ رہا لیکن میرے بھائی جتنے جوتے اس بندے کو پڑھنے چاہیے نا اس سے ڈبل جوتے اس عورت کو پڑھنے چاہیے اس سے ڈبل جوتے کس کو پڑھنے چاہیے اس عورت کو تو یہ فلسفہ ہے جو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے قرآن کہتا ہے اگر چار گواہ نہیں لے کر آئے فجلدوہم ثمانین جلدہ تو ان کو کتنے کوڑے مارو اسی کوڑے ایک سزا تو اسی کوڑے کی اور دوسری سزا کیا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اور آج کے بعد ان کی گواہی کسی بھی معاملے میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے کل ادم کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کو چور قرار دینے کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی گواہی قبول ہوتی ہے اس کو ملک کا صدر اور پروپر طریقے سے وزیرِ آزم بنا دیا ہے گواہی تو بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے ملک میں پروپر طریقے سے بنا دیا جاتا ہے الحمدللہ اب دوبارہ بننے کے چانسز اللہ نشاہت ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس سے پٹرول بھی سستا ہو جائے گا اور حج سات لاکھ سے دوبارہ کس پہ آ جائے گا ڈھائی لاکھ اور اگر یاد رکھو سستائی ہو گئی نا تو اور بیڑا غرق ہونے والا ہے اس کی علامت ہے کیونکہ یہ نیچرل سستائی نہیں ہے ہاں یہ سمجھ لو اگر سستائی ہو گئی تو یہ اور خطرناک ہے کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ اس طرح سے سستائی ہوگی کہ پھر دبا کے پیسہ لے لے کے کھلا دیں گے اور ہماری نسلوں کو عذاب میں ڈال دیں گے پھر بلکل گروی ہو جائیں گے میں کہتا ہوں پاکستان سیدھا سیدھا امریکہ کے حوالے کر دو کالونی منا دو غلامی سے بہتر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو مان لو نا نہیں آرہی سمجھ میں رہنے تو پھر وہ سارا ٹوپیک ہی ہمارا کہیں اور چلا جاتا ہے